سیدھے آپ کو اسی سرنگ کے پاس لے کر چلتے ہیں اس ٹھیک سرنگ کے سامنے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور ہمارے سمواداتا آشوتوش مشرا اس سمیں ہمارے ساتھ ہیں اور وہ آپ کو وہاں کی تازہ ستی کے بارے میں بتائیں گے آشوتوش اصل میں ان پریواروں کی ان مزدوروں کی دیوالی آج ہے اور جس دن پورا دیش دیوالی منا رہا تھا اسی دن یہ مزدور یہاں پر فسے تھے آپ پورے دیش کو اس سمیں بتائیے کہ وہاں سے آپ کے پاس کیا شب سمچار ہے کیا اچھی خبر ہے سارے اکتالیس باہر آ چکے ہیں اور دو سیٹ جو ایمبولن سے پانچ پانچ کی وہ گرین کوریڈور کے ذریعے چینیالی سوڑن پیتیس کلومیٹر جا چکی ہے تیسری جو ہے انتظار کر رہی آگے پولیس سکوٹ لگا ہوا ہے اور ان کے پریوار کے لوگ دیکھیں آج وہ لمحہ تھا جب ان کو اپنے پریوار سے ملنا تھا یہاں ویدنائیں ہیں سمویدنائیں ہیں لوگوں کو ہر دن ٹوٹتے دیکھا ہے تو ہر دن اگلی صبح یہاں پر امید لے کر آتے دیکھا ہے ان سترہ دنوں میں ایک انسان جن بھاوناوں جن پرستیتیوں سے گزر سکتا تھا وہ سب کچھ یہاں ہوا ہے اور جس سمیں ہم آپ کو بات کر رہی ہیں سیدھی تصویریں یہ بھی دکھاتی ہیں کہ ہر وہ رسکیو ٹیم کا صدس سے پرشاسن سے لے کر کہ مکش منتری تک کرمچاریوں سے لے کر کہ سیدھے اس سمیں سرنگ کے پہلے مہانے پر یہ جو مندر بنائے بابا بھوکنات کا جس میں کالی ماں کی ایک فوٹو بھی رکھی گئی ہے سیدھے گئے ہیں پوجہ آرچنا کرنے کے لیے دھنیاواد دینے کے لیے کیونکہ تقنیق کا سہارہ تھا ویششگیتہ مہارت جن کو تھی وہ سب یہاں پر تھے ویکے سنگھ مکش منتری دونوں اس سمیں آپ کو اس مندر کے باہر گفہ کے سرنگ کے ٹھیک باہر دکھائی پڑ رہے ہیں کیونکہ جب تقنیق ہار رہی تھی ہمت ٹوٹ رہی تھی ہوسلا ٹوٹ رہا تھا تب بھی یہ کوشش تھی کہ کسی بھی حال میں ہم ہاریں گے نہیں کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی اور اس سے بڑا ادارن کیا دکھائی دے گا کہ ہندوستان نے پچھلے ایک دشک میں ہوا اجلیس طرح کا آپ نے آپ میں ایک سب سے مشکل ریسکیو آپریشن سترہ دن اور آپ نے ذکر کیا امید لے کر کے آتے تھے شام نا امیدی لگتی تھی لیکن امید زندہ تھی امید کی کچھ کریں گے ضرور کوشش کریں گے ضرور پریوار جناتے تھے ملتے تھے بات کرتے تھے میں وہ تصویر تلنا کرتا ہوں کہ ایک ساٹھ میٹر لمبی پائپ میں ایک طرف سے چلانا کی کیسے ہو اور دوسری طرف کی آواز آتی تھی کہ ہاں بس ٹھیک ہوں وہ دوست اور تین شبدوں کے علاوہ اگر کچھ بھی کہتے تو سمجھنا مشکل تھا لیکن سات آٹھ دنوں کے انتظار کے بعد جب پہلیا لائف لائن ملی جب ایک چھے انچ موٹی پائپ اندر بھیجی گئی جس کے ذریعے ایک مائک ایک مائکرو فون اور ایک سپیکر بھیجا گیا تب ان سے پشٹ سندیش آنا شروع ہوا باتچیت شروع ہوئی ان تک کھانا پہنچنا شروع ہو گیا سات آٹھ دن تک صرف ڈرائی فروٹ اور کرمورے کھا کر کے اندر جیویت رہنا جب شریر کمزور پڑنے لگا تو اس کا اثر آپ کی منودشہ پر بھی پڑتا ہے لیکن یہ بھی کوشش ہوئی کہ ان تک کھانا جائے دوائیا جائے ہر ممکن مدد جائے اور اس کے ساتھ یہ امید جائے کہ لوگ یہاں پر ہیں کوشش کر رہے ہیں آپ کو بچا لیا جائے گا پریوار والے آتے تھے شام کو بلکتے جاتے تھے کئی بار آکرشت ہوتے تھے کئی بار غصہ بھی کرتے تھے کہ یہ کیسی کوشش ہے جو کامیاب نہیں ہو رہی ہے اتنی دنیا بھر کی مشینری یہاں پر لگی ہے کیوں سافلتا نہیں مل رہی ہے لیکن جب انہیں امید دلائی جاتی تھی کہ دیکھئے یہ جو حصہ تھا جہاں پر یہ کام چل رہا تھا یہ جگہ خطرناک ہو گئی تھی پہاڑ کے بیچ کا حصہ ٹوٹا اور اس پہ جان آفت نہ صرف ان مجدوروں کی تھی ان لوگوں کی بھی تھی جو اس ریسکی آپریشن میں تھے آپ مکہ منتری پتائیے کہ جب یہ لوگ باہر نکلے آشو تو اس چار سو گھنٹے کے بعد سترہ دنوں کے بعد یہ لوگ باہر نکلے کیا آپ انہیں دیکھ پائے کیا آپ ان سے مل پائے اور جب یہ لوگ باہر نکلے کیا انہوں نے کہا ان کی جو شاریرک ستھی تھی وہ کیسی تھی مانسک ستھی تھی اور باہر نکلتے ہی سب سے پہلے ان لوگوں نے کیا کہا کیا بتایا سترہ دنوں کے بعد انہوں نے اتنا اجالہ دیکھا تھا اپنے سامنے کہ ان کی آنکھیں چودی آئی تھی جب وہ باہر نکلے اس پائپ کے باہر انہیں کھیچا گیس ٹیچر سے تو جیکارے لگے بھارت ماتا کی جیک اندر انڈی آر ایس ڈی آر ایس کے کرمی تھے تالیوں سے گوج اٹھی تھی اور سرنگ کے دو سو میٹر وہ اپریشن چل رہا تھا لیکن میں آواز یہاں انچائی پہ کھڑے ہو کر کے سن رہا تھا اور جب وہ باہر نکلے وہ تصویریں اب تک پہنچے لیکن اس کے پہلے وہ ہاو بھاو ہم تک پہنچے وہ سب ہاتھ جوڑ کر کے ابھیبادن کر رہے تھے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ان کی زندگی بچائی تھی اور اس سے بڑا اور کیا ہو سکتی تھی کرتگیتہ ان کے پرتی جنہوں نے ان کی زندگی بچائی ہر ممکن کوشش کی اور وہ تمام مجدور بھی جو تقنیق سے آگے بڑھ کر کے دیش کی جو دیشی طریقہ تھا کنونشنل میتھڑ وہی دیشی اتیار اوزار لے کر اپنی جان کی پرواہ کیے بینائے سرنگ میں گھس گئے اور یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے نئی چاہیے آکسیجن نئی چاہیے بجلی نئی کھائیں گے کھانا پہلے انہیں بچائیں گے اور وہ تمام کوششیں کامیاب ہوئے ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں ہم امید کر رہے ہیں مہا مشن پورا ہو چکا ہے اور جس میں ہم بات کر رہے ہیں گرین کوریڈور کے ذریعے اگلی جو ایمبولنس ہے وہ یہاں سے روانگی ہوگی اچھا موقع سوچئے کہ آج وہ اپنے پریواروں سے ملیں گے وہ تمام لوگ جو ان کو کھوچتے یہاں پر آئے کیونکہ باتچیت نہیں ہو رہی تھی فون نہیں ہو رہی تھی بیہار کے بانکہ کے رہنے والے جو مزدور یہاں پر تھے ان کی بیٹی کو پریوار یہ بتاتا تھا کہ پاپا کا فون ٹوٹ گیا ہے اس لئے وہ بات نہیں کر پا رہے ہیں بیٹی پوچھتی تھی کہ دیوالی میں پاپا کیوں نہیں آئے گھر والوں نے کہا کہ فون ٹوٹ گیا ہے پاپا کا وہ جلدی آئیں گے لیکن کرتے تو کیا بیٹی کو کب تک پھوصلاتے کب تک بہلاتے آخرکار ان کی پتنی ان کے بھائی اور پریوار یہاں پر آگئے حالچال لینے کے لیے جاننے کے لیے اور جب پائپ کے مہانے سے انہوں نے وہ سندیش بھیجا کی کیسے ہو جب انہوں نے سنا ٹھیک ہوں کب نکالو گے باہر آ کر کے ان کی آنکھیں نم تھیں آج کی اگر یہ جو پوری کہانی اگر آپ اس کو سمجھیں اس میں تین چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی پہلا ٹیکنالوجی مشین دوسرا انسان کی کوشش اور تیسرا آستھا اور آپ نے دیکھا ہوگا اتراکھن کے مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی نے بابا بوخنات کا نام لیا ان کو دھنیواد دیا اور بار بار ایک مندر کے بارے میں ضرور کہا جا رہا ہے اور دیکھیں انسانی کوشش جس کے تحت آج اکتالیس لوگوں کی جان بچ پائی وہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا آپریشن منا جائے گا بہت بڑا ریسکیو آپریشن بھارت کی اتحاس میں یہ مانا جائے گا اب سے تھوڑی دیر پہلے پردھان منتری موڈی نے ایک ٹویٹ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں انہوں نے لکھا ہے اترکاشی میں ہمارے شرمیک بھائیوں کے ریسکیو آپریشن کی سفلتہ ہر کسی کو بھاوک کر دینے والی ہے ٹنل میں جو ساتھی پسے ہوئے تھے ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ساحس اور دھیرے ہر کسی کو پریریت کر رہا ہے میں آپ سبھی کی کشلتہ اور اتتم سواستے کی کامنا کرتا ہوں یہ اتیانت سنتوش کی بات ہے کہ لمبے انتظار کے بعد اب ہمارے یہ ساتھی اپنے پریجنوں سے ملیں گے ان سبھی کے پریجنوں نے بھی اس چنوٹی پونٹ سمیہ میں جس سعیم اور سہاس کا پریچہ دیا اس کی جتنی بھی سارانہ کی جائے وہ کم ہے میں اس بچاوہ بھیان سے جوڑے سبھی لوگوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں ان کی بہادری اور سنکلب شکتی نے ہمارے شرمک بھائیوں کو نیا جیوندان دیا ہے اس مشن میں شامل ہر کسی نے مانبتہ اور ٹیم ورک کی ایک عدبت مثال قائم کی ہے اور اصل میں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ یہ مانبتہ اور ٹیم ورک اور ریسکیو آپریشن کو کیسے کیا جاتا ہے اس کی ایک نئی مثال بھارت نے بھارت کے لوگوں نے پوری دنیا کے سامنے رکھی ہے اور اس ریسکیو آپریشن کے سب سے بڑے نائک ہیں وہ ریٹ مائنرز جنہوں نے بڑی بڑی مشینوں کو فیل کر دیا اور مینول ڈریلنگ کر کے یعنی ہاتھوں سے ڈریلنگ کر کے مینول ڈریلنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس سرنگ کے ملبے کو مشینوں کی مدد سے نہیں بلکہ انسانوں کی مدد سے کاتا گیا ہٹایا گیا اور ایسا کرنے والے بچاو کرمیوں کو ریٹ مائنرز کہتے ہیں جو ریٹ ہول مائننگ کے ذریعے کسی چوہے کی طرح مشکل سے مشکل سرنگ میں بھی اپنا دھیرے دھیرے راستہ بنانے میں ماہر ہوتے ہیں جیسے چوہا کتر کر آگے بڑھتا ہے کسی بھی چیز کو ایسے ہی یہ پہاڑ کو کتر کتر کر دھیرے دھیرے آگے بڑھے اور یہ آدھونک مشینوں کی تلنا میں بھی بہت کم جو کھم کے ساتھ سرنگ میں فسے مزدوروں تک پہنچ سکتے ہیں اور اس گھٹنا میں بھی بلکل یہی ہوا ہے اتر پردیش کے جھانسی سے آئے جن بارہ ریٹ مائنرز نے ملبے کی خدا ہی کر کے مزدوروں تک پہنچنے کا راستہ بنایا ان ریٹ مائنرز کی تصویریں اب آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں ہمارے نائک الگ الگ جگہوں سے یہ لوگ آئے ہیں اور آج ہم ان سبی بچاو کرمیوں کو آپ کی طرف سے پورے دیش کی طرف سے اپنے تمام آج تک کے درشکوں کی طرف سے سلام کرنا چاہتے ہیں آپ سب کی طرف سے ان کے لیے آج ہم تعلی بجانا چاہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ کام بہت ہی مشکل تھا آسان بلکل نہیں تھا اپنی خود کی جان انہوں نے خطرے میں ڈالی اور اس کے بعد اکتالیس لوگوں کی جان بچائی ان بچاو کرمیوں نے کل بارہ میٹر کا ملبہ اٹھایا جس کے بعد انڈی آریف کی ایک وشش ٹیم مزدوروں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی یہاں ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ بھارت میں ریٹ ہول مائننگ کو کافی خطرناک مانا جاتا ہے اور یہ مائننگ اکثر غیر قانونی طریقے سے پہاڑوں اور کوئلہ خدانوں کا سینہ کھودنے کے لیے کی جاتی ہے جس میں بڑے بڑے مافیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریٹ مائنرز بنا کر عوید خنن کا کام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے میگھالے جیسے راجے میں اس پر بین بھی لگ چکا ہے لیکن یہی مینول ڈریلنگ اب اتر کاشی میں فسے اکتالیس لوگوں اور ان کے پریواروں کے لیے ایک چمتکار ثابت ہوئی ہے تو دیکھئے خراب چیز بھی اگر اچھی طرح سے استعمال کی جائے اگر صحیح کارن کے لیے استعمال کی جائے کسی کی جان بچانے کے لیے استعمال کی جائے تو اس کا بھی کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس مینول ڈریلنگ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس یگ میں ہیومن انٹیلیجنس کو کم کر کے آنکھنا کتنی بڑی بھول ہے آج دیکھئے سامنے مشینیں ہیں ٹیکنالوجی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور دوسری طرف انسان کا دماغ ہے اور آخر میں ہم جو جیتے ہیں وہ انسان کے دماغ سے جیتے ہیں انسان کی اچھا شکتی سے جیتے ہیں اور کشل نیترتو سے جیتے ہیں ہم اکثر مشین ورسز مین کی بات کرتے ہیں یا مین ورسز مشین کی بات کرتے ہیں ایک طرف مشین ایک طرف انسان اور مشین کو ٹیکنالوجی کو ہم انسان سے آگے مانتے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہیومن انٹیلیجنس سے زیادہ پروہاوی آج کل مانا جاتا ہے لیکن اس ریسکیو آپریشن نے ہمیں یہ سکھایا کہ مین ورسز مشین کی لڑائی میں مشینوں کو سپیریر ماننا بہتر ماننا ایک بڑی غلط فہمی ہوگی اور ہیومن انٹیلیجنس کا آج بھی کوئی توڑ نہیں ہے دیکھئے جو اصلی نائک ہوتے ہیں انہیں وگیاپن کی ضرورت نہیں پڑتی انہیں برینڈنگ کی ضرورت نہیں پڑتی اور جو نائک ہوتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنی کہانی بھی آپ کو ٹھیک سے بتا نہیں پا رہے وہ خود شاید اس بات کو نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کتنی بہدوری کا کام کیا ہے کتنا بڑا کام ان لوگوں نے کر دکھایا ہے لیکن کتنی سہجتہ سے کیا ہے کتنی آسانی سے کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کی کوئی بڑی گھٹنا ہوتی ہے اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب انسان کے بس میں کچھ نہیں مشینیں فیل ہو رہی ہیں ہم نے کیا کیا نہیں کیا بڑی بڑی مشینیں کئی کئی ٹن کی مشینوں کو یہاں پر لگایا وہ مشینیں نہیں چلیں ان کے بلیڈز ٹوٹ گئے اور کبھی ورٹیکل ڈریلنگ کی کبھی ہوریزونٹل ڈریلنگ کی دنیا بھر کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا لیکن کچھ کام نہیں آیا اس کے بعد انسان نے اپنا دماغ لگایا لیکن ایک سمیں ایسا آیا تھا جب کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ بچیں گے یا نہیں بچیں گے اور شاید اب انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے اور ایسی استطیق میں لوگ بھگوان کی طرف دیکھتے ہیں اور بھگوان سے ایک ایسے چمتکار کی امید کرتے ہیں جو انسانوں کے لیے تو اسمبھو سا لگتا ہے لیکن من میں یہ بات یہ امید ضرور ہوتی ہے کہ اگر بھگوان نے چاہا تو یہ اسمبھو سی لگنے والی چیز بھی سمبھو ہو سکتی ہے اور اس گھٹنا میں بھی بلکل یہی ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اوتراخن کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے بابا بوکھنات کا نام لیا اور کہا کہ ان کی کرپا سے ہی سب کچھ ہوا ہے یہ تصویریں اس سرنگ کے باہر بنائے گئے اسی مندر کی ہیں جہاں ہر روز سرنگ میں فسے مزدوروں کی سرکشت واپسی کے لیے پرارتنائے ہوتی تھی اور پوجہ کی جاتی تھی اور پوجہ کرنے والے لوگوں میں صرف ہندو دھرم کے لوگ نہیں تھے سبھی دھرموں کے لوگ تھے مزدوروں کو ریسکیو کرنے کے لیے آسٹریلیا سے آئے ایک بہت بڑے دنیا کے ایکسپرٹ جن کا نام ہے آرنالڈ ڈکس انہوں نے بھی آج سرنگ میں جانے سے پہلے اس مندر میں پرارتنہ کی اور آرنالڈ ڈکس نے ایسا تب کیا جب وہ ہندو دھرم کو نہیں مانتے ہیں ہندو دھرم سے نہیں ہیں وہ ہندو نہیں ہیں لیکن ایک آسٹریلیا سے آنے والا ایک ایکسپرٹ وہ آج مندر میں بھاگوان باکنات کے چرنوں میں بیٹھا ہے اور پرارتنہ کر رہا ہے بھاگوان سے کہ ان اکتالیس لوگوں کی جان کو بخش دیجئے ان کی جان بچائیے اور وہ اس مندر کے باہر بیٹھ کر صرف اس لیے پرارتنہ کر رہے تھے کیونکہ انہیں پوری امید تھی کہ بھاگوان کے روپ میں کوئی نہ کوئی ایسی شکتی ضرور ہے جو ان مزدوروں کو بچا لے گی اور یہ وشواس یہ آس تھا اس ریسکیو آپریشن میں جوٹے سب ہی لوگوں کے اندر تھی اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی بار بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی جو سمجھ سے پرے ہوتی ہیں جو لوجک سے پرے ہوتی ہیں لیکن جب ایسا چمتکار آپ دیکھتے ہیں تو بھاگوان میں وشواس اور بڑھ جاتا ہے اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب بھاگوان کا کوئی چمتکار ہی ایسی اسمبھاو چیز کو سمبھاو کر کے دکھا سکتا ہے آپ نے کئی بار نوٹ کیا ہوگا جب ڈاکٹروں کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی مریض شاید بچ نہیں پائے گا تو وہ مریض کے پریوار سے یہی کہتے ہیں کہ اب تو بھاگوان ہی کچھ کر سکتا ہے آپ پرارتنا کیجئے دعا کیجئے یعنی بھاگوان وہ شکتی ہے جس پر کئی بار وشواس اپنے آپ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور لوگ ترکوں کے وپریت یہ ماننے لگتے ہیں کہ ان کی پرارتنا کا اثر ہوگا اور سب کچھ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا اور اس گھٹا میں بھی یہی ہوا ہے دیکھئے ایک جو بات ہے جو ہمارے پوروج بھی ہمیں کہتے تھے گھر کے بڑے بڑے بھی جب بھی کچھ ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں چنتہ مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہ جو وشواس ہوتا ہے کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا یہ اصل میں اس آستھا کی طاقت ہے اس وشواس کی طاقت ہے اس امید کی طاقت ہے جو شاید ہم بھاگوان کے پرتی لگا کر رکھتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اترکاشی کے سلکیارہ میں جہاں یہ سرنگ بنائی جا رہی تھی وہاں ستھانیہ لوگوں کا ایک مندر ہوا کرتا تھا جسے اس سرنگ کو بنانے کے لیے توڑ دیا گیا تھا اور اس کے بعد انجینئرز کی ٹیم نے ستھانیہ لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ سرنگ کے پاس ایک نئے مندر کا نرمان ضرور کروائیں گے لیکن وہاں کے جو ستھانیہ لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب یہ مندر نہیں بنا تو ان کے دیتا ناراض ہو گئے اور اسی وجہ سے یہ درگھٹنا ہوئی لیکن جب سرنگ کے باہر استھائی مندر بنوایا گیا تو بھگوان نے چمتکار دکھاتے ہوئے ان مزدوروں کی جان بچا لی میں آج آپ سے جو کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ اسے اندویشواس مانیں گے بہت سارے لوگ اسے ترکوں سے پرے مانیں گے بہت سارے لوگ ویجیان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ثابت کر کے دکھاؤ ثابت کچھ نہیں کر سکتے ویجیان شاید اس بات کو مانے گا بھی نہیں لیکن ان لوگوں سے پوچھئے جو اکتالیس لوگ اس سرنگ میں بھسے ہوئے تھے ان کے پریواروں سے پوچھئے وہ آپ کو بالکل صحیح بات بتائیں گے کہ آستھا میں وشواس میں امید میں اور اس سوچ میں کہ کوئی تو ہے ایک اوپر کوئی ایسی شکتی ہے جو ایک دن سب کچھ ٹھیک کر دے گی اس میں کتنا دم ہے آج آپ کو اس گھٹنا کے بعد سرکار کے سب ہی ویبھاگ مل کر کام کرتے ہیں اور خود اس ویبھاگ کے کندری منتری گھٹنا ستھل پر کئی کئی دنوں تک موجود رہتے ہیں جو کہ پہلے کی تلنا میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے سرکار کی کارشیلی میں تھوڑی دیر پہلے آپ نے اتراکھنڈ کے مکھے منتری کو بھی یہی کہتے سنا کہ پردھان منتری موڈی دن میں دو بار فون کر کے ساری جانکاری لیتے تھے وہ جہاں بھی تھے وہ اگر چناؤ کے کیمپیننگ میں بھی ہیں کسی دوسری جگہ پر بھی اگر یاترہ پر ہیں وہ لگاتار فون کر کے پوری جانکاری لیتے تھے لگاتار فون کر کے سپروائز کرتے تھے اور ہر روز فون کر کے ایک ایک پل کی جانکاری لیتے تھے موسیقی